بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی ویورس آج میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں نے گل پلازز لیا ہے اور بہت ہی کم ریٹ میں مجھے یہ چیزیں ملی ہیں اور آج کل کیونکہ میں نیا کام سٹارٹ کر رہی ہوں تو سوچا چلیں آپ کے ساتھ یہ شاپنگ بھی شیئر کر لوں اور ساتھ ہی آپ کو ان کی پرائز بھی بتا دوں تو جی سب سے پہلے میں نے لیا ہے کپ سیٹ اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی اچھی اس کی کوئلٹی تھی تو یہ میں نے لیا ہے 150 میں اور باہر جب میں نے اس کا ریٹ پوچھا تھا تو وہ 250 تھا اس کے بعد جی آتے ہیں نوزل سیٹ کے پاس تو نوزل سیٹ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے اس کا مٹریل اور پیکنگ بہت ہی زبردست تھی تو یہ جو ہے نا چوبیس ہیں اس میں اور یہ بہت ہی اچھی ہی کوئلٹی ہے بہت ہی مطلب زبردست مجھے لگ رہے تھے تو یہ ضرورت بھی پڑتی ہے بیکنگ کے لیے سپیچلی کیک وغیرہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو فیلی یہ مجھے ابھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے یہ کون کون سی چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے کیونکہ میں نے یہ ابھی لیا ہے اور ابھی یہ کام سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ چیز میں نے لیا ہے ساڑھے پانچ سو میں مطلب فائی فیفٹی میں مجھے یہ ملی ہے اور بہت اچھی ہے اور باہر جب میں نے اس کا ریٹ دیکھا تھا تو وہ مجھے نو سو کا مل رہا تھا اور آن لائن میں بھی یہ تقریباً چھ سال مطلب سات آٹھ سو کے قریب ہے اس کے بعد جی آتے ہیں بائپنگ بیک کی طرف اور یہ ہے تقریباً ہنڈرڈ پیس ہیں اس میں اور یہ مجھے ملا ہے ٹو فیفٹی میں بہت اچھی کوائلٹی ہے ان چیزوں کی اس کے بعد جی یہ آتے ہیں ایک ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے کٹر ہے اور ڈیزائن وغیرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ بھی مجھے ملا ہے ایٹی روپیس میں اور اس کے بعد آتے ہیں جی فلاور میکنگ کی طرف اور اس کے ساتھ اب میں بنا سیکھوں گی پھول بہت ہزا بردست ہے سٹیل کا ہے اور یہ مجھے ملا ہے ہنڈرڈ روپیس میں اور جی ونیڈا ایسنس تھے اور ریڈ کلر میں نے لیا ہے اور یہ فیس جو مجھے ملا ہے تھرٹی تھرٹی میں تو میں نے فیلحال دو ہی چیزیں یہ لئی ہیں اس کا ملا تھا اور بیکنگ سوڈا لیا ہے اسی شاپ سے تو یہ بھی مجھے پچاس کا ملا ہے مطلب بہر ان کی چیزیں کافی ہائی تھی تو یہاں یہ نورمال پلائز میں مل گئے تھے اس کے بعد جی یہ آتے ہیں یہ گلاوز ہیں یہ بھی کافی اچھے ہیں اور کافی سوفٹ ہیں اور یہ مجھے ونڈوائٹی میں ٹو پیس ملے ہیں جی تو اس کے بعد یہ مولڈ لیا تھا مولڈ بھی جو مجھے ملا تھا وہ ہنڈرڈ روپیس میں ملا تھا اب باری آتی ہے یہ کیک ٹیبل کی جو کہ بہت یہ مین اور امپورٹڈ چیز ہے تو وہ بہت اچھی ہے جنہیں جس کو اپن کرتے ہیں تو مجھے تو کافی اچھی لگی ہے اپنی شاپنگ اس کے بعد اس میں یہ سپیچلا بھی تھا جو میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ سپیچلا مجھے ملا ہے ونڈوائٹی کا آپ کسی بھی قسم کا وہاں سے سپیچلا لے لیں تو وہ ونڈوائٹی کا ہی دے رہے تھے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ٹیبل میں نے اپن کر لی ہے یہ زبردستی مطلب یہ ہے کہ باہر اس کی میں نے ریٹ دیکھے تھے تو وہ آٹھ سو نو سو کی دے رہے تھے لیکن وہاں مجھے یہ ساڑھے پانچ سو میں ملی ہے تو یہ بہت زبردست ہے چلیں جی ابھی تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے ہم نے کس طرح سے کیا چیزیں بنانی ہیں تو سیکھنا سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو جی اس کے بعد میں نے لیا تھا یہ سٹیل کا باول اور شیشے کے باول کافی ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں تو میں نے اس لیے سٹیل کا باول لیا ہے لائف ٹائم کے لیے ہے کہ مطلب نہ یہ ٹوٹے گا نہ یہ خراب ہوگا تو کافی اچھا تھا یہ بھی مجھے جو ہے نا کافی لو پلائز میں ملا ہے یہ بھی اڈائیسو میں مجھے ملا ہے تو باہر جب میں نے اس کا ریٹ پوچھا تھا تو وہاں پہ مجھے یہ ساڑھے تین سو چار سو کے لگ پک گہ رہے تھے لیکن وہاں سے مجھے یہ اڈائیسو کا ملا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری شاپنگ پسند آئی ہوگی پلیس پرچائیں کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو